بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ہماری خبر اور اس پر تبصرہ جان سکیں آج کے ہافٹوٹھ میں جن اشیوز پر ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا فائنل راؤنڈ اس کے علاوہ نون لیگ اور پنجاب کی صورتحال بلاول بھٹو کا دورہ امریکہ اور بلوچستان میں ادم اعتماد کا کھیل سب سے پہلے بات کرتے ہیں نون لیگ اور پنجاب کا آج پاکستان تحریک انصاف نے جن پچیس عراقین کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں جو اپلیکیشن دائر کی تھی جو ریفرنس بھیجا تھا الیکشن کمیشن نے ان پچیس عراقین کو جو منعرف عراقین تھے پاکستان تحریک انصاف کے انہیں ڈی سیٹ کر دیا ہے اور یہ دوسری اگر ہم کہیں کہ عدالت یا الیکشن کمیشن سے فتح ہے پاکستان تحریک انصاف کی سکسٹی تھری اے کا جو ججمنٹ ہے اس سے اور اس کے بعد یہ ڈی سیٹ کرنے کے جو پچیس عراقین کا مطالبہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا تو دو کامیابیوں کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف ابھی تک الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہی آج اسی بات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل حسد عمر نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بھی کیا باوجود اس کے کہ دو فیصلے اس وقت ان کے حق میں اور ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق آئے ہیں لیکن انہیں لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے الیکشن کمیشن سے انہیں تحفظات ہیں اور وہ تحفظات ایسے دور نہیں ہو سکتے نون لیک اور پنجاب کی خبر کی جب ہم بات کریں گے اب نون لیک کے پاس آپشنز کیا ہیں نون لیک اب بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ حمزہ شہباز کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے آئندہ چند روزوں میں صورتحال یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے آئندہ چند روز میں جو صورتحال پیدا ہوگی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئی یہ اندازہ ہو سکے گا کہ پنجاب کی صورتحال کیا بنتی ہے آیا ان پچیس اراکین کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد یہ پچیس اراکین خود الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جاتے ہیں یا پھر یہ دوبارہ الیکشن کے میدان میں اترتے ہیں اس دوران تحریک انصاف یا ان کی اتحادی چودری پرویز لاحی اعتماد کا ووٹ لینے کو کہتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں اگلے دو سے تین روز میں انفولڈ ہونی ہیں اس کے بعد ہی اندازہ ہوگا کہ مستقبل کا لاعمل کیا ہے بہرحال نون لیک کے لیے ایک دھچکہ ضرور ہے اور اگر نون لیک کو پیس پنجاب کی گورنمنٹ نہیں رہتی تو وفاق میں رہنے کا نون لیک کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وفاقی حکومت اور سند نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو نون لیک کا بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ اگر وفاق ان کے پاس ہے اور پنجاب نہیں ہے جیسا کہ ہم کیسا مجھتے ہیں کہ دوہزار آٹھ میں نون لیک مرکز میں نہیں تھی لیکن پنجاب میں تھی تو پھر بھی کمفرٹیبل پوزیشن میں تھی اور پچھلے دس سال سے پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ ہو خیبر پختون خواہ میں اگر گورنمنٹ میں ہو تو کسی حد تک کمفرٹیبل ہوتی ہے جیسا کہ ابھی بھی خیبر پختون خواہ میں ان کی گورنمنٹ ہے تو پنجاب کی صورتحال پر نون لیک مشکل میں ہے جیسے مرکز میں بھی مشکل میں ہے اب پنجاب کی صورتحال میں بھی آج کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد مشکل میں ہے دوسری خبر پی ٹی آئی کا فائنل راؤنڈ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن سابق وزیراعظم عمران خان انہوں نے آج ایک جو کام کرنا تھا جس کے لیے انہوں نے کافی دنوں سے ایک ماحول بنایا ہوا تھا کہ وہ لانگ مارچ اور درنے کا اعلان کریں گے اس فائنل آناؤنسمنٹ کو سابق وزیراعظم عمران خان اب اتوار تک ڈیلے کر گئے اتوار تک ڈیلے کرنے کی وجوہات یہ ہیں کہ کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ مقتدر قوتوں سے جو ناراض تھے عمران خان ان سے پیغام رسانی ہو رہی ہے اور اسی پیغام رسانی میں انہیں کوئی پیشرفت نظر آئی ہے یا ممکن ہے کوئی امید نظر آئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے حتمی اعلان نہیں کیا لانگ مارچ یا دھرنے کا اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کا اعلان ہو جائے گا میری خبر کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے جو بیانیاں وزیراعظم کی حکومت کے خاتمے کے بعد عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنایا اس بیانی کے نتیجے میں جو ماحول بنا اس ماحول کا اندازہ پاکستان تحریک انصاف کو خود بھی نہیں تھا لیکن اب جب ایک ماحول بن چکا ہے تو انہیں لگ رہا ہے کہ انہیں یہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا لیکن میری خبر کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے جو بھی صورتحال پیدا کی اس میں صرف جیسے کہ کپتان خود فاسٹ بالر رہے ہیں وہ باؤنسرز کراتے رہے اور بیٹنگ ٹیم چاہے وہ کوئی بھی ہو سیاسی ٹیم ہو یا بغیر سیاسی ٹیم ہو دونوں ان باؤنسرز کو ڈک کرتے رہے ہیں اب آنے والے دنوں میں وہ ان باؤنسرز کو ڈک کرتے ہیں یا پل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر پل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بہت آسان صورتحال نہیں ہوگی اس بار باؤنسرز کو اس کی میرٹ پر کھیلا جائے گا تو اس سے اندازہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی لڑائی کے لیے کتنی تیار ہے ابھی تک تو ون سائیڈڈ باؤنسرز کی وجہ سے جو ہے خان نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا اب باؤنسرز کو جب پل کرنا شروع کیا جائے گا تو فاسٹ بالر کتنا اپنے آساب کو کابو میں رکھتا ہے یہ آنے والے چند دنوں میں ہمیں اندازہ ہوگا اس سارے سیاسی سیناریو میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ کارڈز کھیلے ہیں جو نون لیک اور پی ٹی آئی نہیں کھیل سکے پی ٹی آئی نے کسی حد تک حکومت کے خاتمے کے بعد ماحول ضرور بنا لیا ہے لیکن اپنی حکومت کے خاتمے کو نہیں روک سکی پاکستان پیپلز پارٹی کیوں ون ون سیچویشن میں رہی اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنانے کا جو آصف علی زرداری کا فیصلہ تھا اس کا ایک مقصد موجود تھا اور اس مقصد کی وجوہات پیپلز پارٹی اور وزارت خارجہ کی ایک ہسٹری ہے کیونکہ ذلفقار علی بھٹو بلاول کے نانا پہلی مرتبہ وزیر خارجہ بنے تھے اور اسی سیٹ پر بلاول کو واپس لاکر ایک لیگیسی اور ایک ان کی پولٹکس کی سٹارٹ کا انتظام ان کے والد آصف علی زرداری نے کیا تھا اور اس دورے میں کافی حد تک بلاول نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا خاص کر ریشیا والے معاملے پر جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا پریس کانفرنس میں سوال کے جواب میں اس نے کافی حد تک ایک ایسا ماحول بنایا ہے کہ جس سے نہ صرف سابق وزیراعظم عمران خان کا امریکی سازش کے بیانیے کو دھچکا پہنچا ہے بلکہ بلاول کی مچیورٹی اور پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ ریاست کی سطح کے ہیں انہیں پولٹیکل لوگ کس طرح دیکھتے ہیں پولٹیکل مچیورٹی سے کس طرح دیکھتے ہیں اس کا ثبوت بلاول نے دیا ہے تو میری ذاتی رائے میں اس ساری اس وقت کی جو سٹرگل یا لڑائی تھی اس لڑائی میں اگر کسی نے گین کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور وہ بلاول بٹو زرداری ہے آخری خبر بلوستان میں ادم اعتماد کا کھیل ادم اعتماد پیش کرنے کے بعد بڑی دلچسپ صورتحال ہے ادم اعتماد پیش ہو چکی ہے ادم اعتماد کے پیش ہونے کے بعد آئندہ چند روز میں ممکنہ طور پر اسمبلی کے ابتدائی اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے لیکن ادم اعتماد کے جو مہرکین ہیں یا تو وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں یا اور کانفیڈنٹ ہیں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں ادم اعتماد کے پیش ہونے کے بعد سابق وزیرالہ بلوستان جام کمال اس وقت کراچی میں ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور ظہور بلے دی اس وقت تربت میں ہیں سردار ارمہ مدرند کوئٹا میں لیکن کوئی ایسی خاص ملاقات ہوتی نظر نہیں آ رہی مولانا واسے ہفتے کے روز اسلام آباد سے کوئٹا پہنچ جائیں گے پہلے وہ اپنی پارلیمانی پارٹی سے ملیں گے اس کے بعد دیگر اتحادی جماعتوں خاص کر اپوزیشن میں جو ان کی اتیادی اور وفاق میں اتیادی اختر منگل صاحب کی بی این پی منگل ان سے وہ ملاقات کریں گے اور پھر اس کے بعد بی اے پی اور پاکستان تحریک انصاف بلوچستان سے ان کی گفت و شنید ہوگی اور میرے حساب سے میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عدم اعتماد کی قسمت کا فیصلہ جب یہ علماء اسلام اور سردار اختر منگلنے کر رہا ہے لیکن بڑی دلچسپ صورتحال کل ممکنہ طور پر اس عدم اعتماد کے کھیل میں پیدا ہوگی ممکنہ کل یا آئندہ چوبیس سے ارتالیس کنٹوں میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کوئی ایک ایسا اقدام اٹھائے گی جس کا جواب بلوچستان صحیح پر پور انداز میں آنے کا امکان ہے اور جب جواب آئے گا تو وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کرے گا اس صورتحال کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ سکسٹی تھری اے کا جو ریسنٹ سپریم کورٹ کا جیجمنٹ ہے اس کے اور اس کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہوں گے اور کچھ ایسی ہی صورتحال بی اے پی کے بھی ایک آدھ فیصلے کی ہونی ہے تو اس لیے میں اپنے ناظرین کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو سکسٹی تھری اے کا جیجمنٹ ہے اس پر ریویو پٹیشن سیاسی پارٹیاں کریں یا نہ کریں بلوچستان کی موجودہ ادم اعتماد میں ایک وقت پہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو ادم اعتماد کا جو کھیل ہے اس وقت وہ سلولی جاری ہے کس حد تک کامیاب ہوتا ہے کس حد تک ناکام ہوتا ہے اس کا اندازہ تو آنے والے دینوں میں ہوگا لیکن یہ معاملہ عدالتوں اور الیکشن کمیشن کا رخ ضرور اختیار کرے گا اس حد اعتماد کی کامیابی یا ناکامی کے بعد اور اس کے جو بھی نتائج ہوں گے اس کا ایمپیکٹ ایسا لگتا ہے خبر اور اندازے محتاط اندازے کی بنیاد پر کہ سکسٹی تھری اے کا جو ریسنٹ جیجمنٹ ہے اس پر دوبارہ ایک ڈیبیٹ اوپن ہوگی اور جب دوبارہ ڈیبیٹ اوپن ہوگی تو وہ بہت سی چیزوں کو اوپن کرے گی ممکن ہے کہ وہ پولٹیکل جو آپ کا پارٹیز کا ایکٹ ہے الیکشن کمیشن کا پارٹی چیرمن کے جو اختیارات ہیں صوبائی پارٹی کے جو اختیارات ہیں وہ سب کچھ ان سب پر سوال یا نشان لگے گا تو عدم اعتماد کا فیصلہ جو بھی ہو کامیاب ہو ناکام ہو فیلحال عدم اعتماد پیش کرنے والے بھی مطمئن نظر آ رہے ہیں اور عدم اعتماد کا سامنا کرنے والے بھی تو آنے والے دنوں میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے فیلحال مجھے شاہد رند کو اجازت دیجئے اللہ حافظ